بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اور اس کے لئے میں نے سب سے پہلے یہ جو لیے ہیں یہ ایک کلو کچھے آم ہے اور ان کو میں چھیل کر کٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے کچھے آم ان کو چھیل کر اور کٹ کر لیا ہے اب میں جو آگے کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہ کڑھائی لے لیا ہے پہن لے لیا ہے اس میں میں یہ دو کپ پانی یہ جو میرا کپ ہے یہ دو کپ ناپ ہے تو یہ میں دو کپ اس میں پانی ڈال دوں گی اور اب میں اس کی آنچ بڑھاتے ہوئے پانی کو گرم کر لوں گی پانی میں ہمارے اوبال آنے لگ گیا ہے تو اب میں یہ کچھے آم کچھے کے لیے اس میں ڈال دوں گی اور اب اس میں اوبال آ جائے ناظرین تو پھر میں اسے ڈھکن ڈھک کر کور کر کے اور تقریباً دس منٹ کے لیے پکاؤں گی تاکہ یہ کیرییاں ہماری کچھے آم نرم ہو جائیں اور اس کے بعد جو آگے میں اس پر کام کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی تو اس کا میں ڈھکن ڈھک کر اور انشاءاللہ دس منٹ تک ان کو پکاتی ہوں نرم ہونے دیتی ہوں یہ ریکھیں ناظرین تقریباً دس منٹ مجھے ہو چکے ہیں اور ہماری یہ کچھے آم کچھے کیرییاں بہت اچھے سے اس میں گل چکی ہیں اور اب میں ان کا چولہ بن کر کے اور ان کو تھنڈا کر کے اور بلینڈر میں پیس کر آپ کے سامنے لاتی ہوں انشاءاللہ یہ تھنڈی ہو جائیں اس کے بعد یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ تھنڈا کر کے اور اس مکچر کو پیس لیا ہے کچھے آم کو کچھے کیریوں کو اور اب میں یہ رکھ کر جالی اور اسے اچھی طرح سے چھان لوں گی تاکہ اس میں کوئی بھی چیز نہ رہے کوئی اس کے جو جال ہوتے ہیں وہ نہ رہے یہ سارا میں چھان لوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ اس لیے مجھے چھاننا ضروری تھا کہ اس میں جو بھی چیز ہو وہ ہماری چھان کر آ جائے اور بہت ہی پیارا سا اس میں پیسٹ بن جائے ان کچھے آموں کا کچھے کیریوں کا اور اب میں انشاءاللہ جو آگے کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ سارا گودہ نکال کر اور اب اسے دوبارہ سے چولے پر رکھ دیا ہے انشاءاللہ یہ تھوڑا سا پک جائے تھوڑا سا اس میں والا جائے اور اس میں جو میں آگے اجزہ شامل کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی اس گرم ہوتے ہوئے پل میں یہ آدھا کلو میں نے چینی لی ہے اور یہ آدھا کلو چینی پوری میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ ہمارے کچھے آم بھی ایک کلو ہیں تو اس کے مطابق مجھے چینی ڈالنی ہے چینی یہ ہے کہ آپ بعد میں چکر دیکھ سکتے ہیں آپ کو کتنا میٹھا پسند ہے اس کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اس میں چینی اور ابھی میں نے یہ ڈالی ہے اگر اور چاہیے ہوگی تو اور ڈالوں گی اس پکتے ہوئے آمیزے میں ڈال دوں گی اس میں یہ ایک ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون کالا نمک یہ بھی میسے میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک دو پینچ ہے جو کہ میں نے کالی مرچ بلکل بارک پیس کر لے لی ہے اور یہ بھی میسے میں ڈال دوں گی اور اب ان سارے اجزہ کو مجھے اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ یہ اس میں جو ہم نے چینی ڈالی ہے یہ بھی اچھی طرح سے اس میں پک جائے پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ یہ میں نے دو سے تین میرے تک اس کو اچھی طرح سے پکا لیا ہے ساری چینی بھی پک چکی ہے اس میں جو اجزہ ہم نے اس میں اجزہ تو بہت کم جاتے ہیں لیکن یہ بہت ٹیسٹی شربت تیار ہوتا ہے بس یہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں شربت کس طرح سے تیار کروں گی آپ کو دکھاؤں گی اور جب یہ تھنڈا ہو جائے اور آپ کے پاس بچ جائے تو آپ اسے کسی بھی بوتل میں بھر کر اور فریج میں رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا کچھی کیریوں کا آمیزہ جو ہم نے تیار کیا تھا یہ شربت تیار ہے اور اسے میں نے تھنڈا بھی کر دیا ہے اب میں ان کو گلاسز کس طرح سے بنائیں گے یہ بتاتی ہو سب سے پہلے میں ان گلاسز میں یہ برف ڈالوں گی جو میں نے توڑ کر رکھی ہے یہ دیکھیں آپ ہمیں اسے اچھا تھنڈا بھی کرنا ہے اور یہ بلکل آمیزہ ہمارا تھنڈا ہے یہ دیکھیں آپ اب میں اس میں سے جتنا ہمیں چاہیے ہم ڈال دیں گے اور اب میں اس میں یہ تھنڈا پانی یہ ڈال دوں گی آپ چاہیں تو اس پر یہ لیمن یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا یہ دیکھیں ناظرین اگر آپ چاہیں تو اس میں لیمن ڈال سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس میں کالا نمک بھی اوپر سے لال سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا لگے گا یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کچھے کیری کا شربت یا کچھے آم کا شربت بلکل تیار ہے اگر آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ریسیپی کو لائک کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئے ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تک تک مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ